ہمارے آس پاس جو جانور پائے جاتے ہیں وہ کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بہت بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اینیمال which lives in forest, desert, mountains, sea and river are called wild animals جو mountains میں, rivers میں, ڈریگستان میں, جنگلوں میں, ندیوں میں جو جانور رہتے ہیں انہیں ہم wild animal کہتے ہیں مطلب جنگلی جانور کہتے ہیں we keep some animal at our home or farm they are useful to us in many ways they are called domestic animals اور کچھ animals کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں فارمز میں رکھتے ہیں جو ہمارے بہت کام آتے ہیں تو جو ایسے animals ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں domestic animals ٹھیک ہے the small animals with six legs are called insects some insects have wings تو جو چھوٹے چھوٹے کیڑے جنگے چھے پیر ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہم انسیکس کہتے ہیں اور کچھ انسیکس ہوتے ہیں جنگے پیر بھی ہوتے ہیں تو یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ کتنے طرح کی animals ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ہم ان کو کہاں کہاں پہ وہ رہتے ہیں اب ہم اس کے آگے پڑھیں گے اب ہم یہ پڑھیں گے کہ animals کیا کھاتے ہیں some animals such as cow and elephants are plant eaters مدلہ جیسے cow ہے elephants ہیں یہ کیا کھاتے ہیں پیر بودے کھاتے ہیں they eat grass, leaves, stems, flower, fruit or seeds اور کے ساتھ ساتھ جو گھانس پوس ہوتی ہے پیر بودوں کی پتے ہوتے ہیں جو پول ہوتے ہیں فل ہوتے ہیں وہ یہ سب کھاتے ہیں such animals are called plant eating animals تو ایسے جو animals ہوتے ہیں جو گھاس پوس کھاتے ہیں یا پتے کھاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں plant eating animals مطلب Armivers کہتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھ رہے ہیں کہ Armivers کون سے ہوتے ہیں کارن婆ین ہوتے ہیں یہ ا選اں کچھاں کی animals ہوتے ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ وہ کیا کہلاتے ہیں جو Plant eating animals ہوتے ہیں وہ Armivers کہلاتے ہیں اور ان میں کون سے animals آتے ہیں Himers 관人 جر existem Vil کچھ اینیمال ہوتے ہیں جو دوسرے اینیمال کو کھا جاتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کارنیورز کہتے ہیں یا فریش اینیمال کہتے ہیں جیسے لائے نیٹ یہ کیا کرتے ہیں دوسرے اینیمال کو کھا جاتے ہیں اینیمال ہوتے ہیں تو انہیں ہم کارنیورز کہتے ہیں سم اینیمال سچاس ورچرین اور جیکلز ایٹ ایٹ ہ رمینت آنیمال ہوتے ہیں ایٹ ہوتے ہیں جو جو جانور نے کھا لیا اس کے پاس اس سے چھوڑ دیتا ہے تو جو بچ جاتا ہے انہیں جو اینیمال کھا لیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سکیوینجر بعض عن نبی ہیں کے لئے اس کو دے ہیں oui کاتھ عمر اوپنیورس کرنے کچھ جو اس اکجام بهاری کسی اچ呢 میرے ٹھلا پلانٹس اور بارکی چیزیں بھی کھالیتے ہیں انہیں اومنیورس کہتے ہیں آپ نے چار طرح کی اینیمل پڑھے ہیں اب ہم اس کے آگے پڑھیں گے اگلا ہے آپ کا یوسفل اینیمل مطلب جو فائدہ مند ہوتے ہیں جو ہمارے بہت کام آتے ہیں ڈومیسٹک اینیمل ہوتے ہیں جو ہم گھر میں پالتے ہیں یا فارمز میں پالتے ہیں وہ ہمارے بہت کام آتے ہیں اب کیسے آتے ہیں وہ پڑھیں گے بفیلو، کاؤ، گوٹ اور کیمل گفت اس ملک جو گائم ہے، بکری ہے اور اوٹ یہ دودھ دیتے ہیں تو بی کال دم ملچ ایجیبال ملک ہے کمپلیٹ فوڈ ملک کیا ہے دودھ کیا ہے اس سے ہمیں سائز چیزیں ملتی ہیں بیڈرنک ملک بتاتے ہیں کہ دودھ پینا بہت سائز مند ہوتا ہے ہمارے لئے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کیلشن کی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے ہڈیوں میں جو لوگوں کے درد ہوتا ہے بی میک بٹر، گھی، کرٹ، چیز اور آئسکرم فوڈ ملک اور اسی ملک سے الگ رکھ چیزیں بھی بنتی ہیں یہ ساری کس سے ہمیں ملتی ہیں ڈومیسٹک انیمل سے ملتی ہیں جلئے ہم پالتے ہیں آج کے لئے ہم اتنا ہی لیسن کمپلیٹ کریں گے جو اس کا ہومبک ہے وہ آپ کو بروک کے اندر ہی ملے گا اور اس میں سے ہی آپ کو دیکھ کے کام کرنا ہے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جو آج پڑھایا ہے اور پچھلے بار کہ جو ہومبک ہے اس کی ویڈیو آپ نے ساری پیڈی ایف بنا کے نہیں بھیجی ہے تو پیڈی ایف بنا کے بھیج دیجئے اور جو کام آئے گا اس کی بھی آپ کو اچھے سے صاف شتری پیڈی ایف بنانی ہے اور سینڈ کرنی ہے تب ہی آپ کے ڈینڈنز لگے گی ہوگا